ویلکم ٹو میرے چینل مست ملنگ وی لاؤکس پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے وہ بھی بہ آسانی اچھا آج میں نے آج ایک بڑی نیوز دیکھی ہے میں بھی وہ کل کا واقعہ ہو شان نواز جو پاکستان میں لہور میں قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں میں نے تھوڑی سی انفرمیشن کلیکٹ کی ہے کچھ چینل سے بھی میں نے دیکھا ہم درون شہر امین پارک میں ٹھیک ہے یہ آپ کہلے ایک ون ویلر ہے اس کی ایج ہوگی 1920 کے قریب ہوگی بڑا لکھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو میں نے جب دیکھا ہے اس انفرمیشن میں دیکھا ہے تو اس میں اس کا مسئلہ چل رہا تھا ایک امین پارک ہے وہ بھی لڑکا وہ بھی ویلر ہی ہے شوپر اس کو پیار سے شوپر شوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی ایشو بنایا ہے چاہے جیلیسی پر بنایا یا جس چیز پر بھی بنایا اس کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ ہاتھا پا ہوئی ہے انہوں نے بھی سر پھاڑے ان کے ساتھ بھی لڑکے تھے ان کے ساتھ بھی لڑکے تھے دونوں نے سر پھاڑے شوپر کے پاس جو میں نے انفرمیشن لیا یا میں انٹریو میں دیکھا اس میں اس کے پاس پسچل تھا اس نے پسچل سے فائرنگ کی اس کے اوپر لیکن یہ بچ گیا اس کے بعد وہ بھاگ گیا شوپر یہ بھی پھر یہ چلا گیا تھا اسلام آباد پیچھے سے شوپر کا جو بڑا بھائی تھا وہ آیا ان کے پاس اس نے کہا جی ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صلاح کر لیتے ہیں انہوں نے شاہ نواز سے بات کی شاہ نواز نے کہا ٹھیک ہے جی میں صلاح کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں سچیٹے کا ڈے تھا جس پہ انہوں نے اس کو بلایا کہ ہاں اس جگہ پہ آکے صلاح کر لیتے ہیں بقول اس کے بھائی کے جو میں نے دیکھا ہے اس میں اس نے کہا یہ اکیلا چلا گیا وہاں پہ جب پہنچا تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کر دی فائرنگ کر دی یہ موقع پہ اس کی دیتھ ہو گئی بیس پچیس منٹ بعد ایمبولنس ہائیڈول ونڈبلڈو انہوں نے اس کو اٹھایا اور لے گئی ہے اب مسئلہ یہ کہ اس کے گھر والے بھی کہتے کہ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرے یہ ویلنگ نہ کرے یہ باز نہیں آتا تھا یہ کہتا تھا نہیں میں نے بس مشہور ہونا ہے میں نے فیموس ہونے اس چیز کے اندر پڑا لکھانی تھا جوب کرتا تھا کسی فیکٹری کے اندر نہ کرتا تھا پہلے جو اس کے بعد جب یہ وہاں سے یہ ساری چیز سینیریو ہو گیا اس کو قتل کر دیا گھر والے اس میڈیا پہ آگئے وہ کہتے ہیں کہ جن کو انہوں نے گرفتار کیا تھا پانچ پانچ لاکھ دے کے اس طرح پھر میں نے تھوڑا سا اور اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کیا تو اس میں مجھے اس کی کچھ انٹرویو نظر آئے جس میں اس کو قتل والی تھانے میں گرفتار کیا ہوا تھا اور یہ اپنے مو سے کہہ رہا تھا جی ہاں میں ٹکیٹیاں یا جو بھی موبائل سنیچنگ ایسے کرتا تھا تو انہوں نے اس سے پوچھے کہ آپ کے والدین کو پتا تھا انہوں نے کہا جی میری والدہ کو پہلے نہیں پتا تھا بعد میں پتا چل گیا تھا سو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں تاکہ کل کو وہ کسی بھی ایسی سوسائٹی میں نہ بیٹھیں کہ آپ کو اس دن کو دیکھنا پڑے سو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے کیونکہ آپ کو پتا ینگسٹر ہیں ینگسٹر کسی کی بات کو نہیں سنتے وہ کہتے ہیں بس جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اس چیز کو لے کے چلیں کہ اپنے بچے کو کس پیار سے سمجھائیں اس کو ہر اچھے بری کی تمیز بتائیں سو یہ جو انفرمیشن تھی میرے پاس میں نے آپ سے شیئر کی ہے سو پلیز میرے چینل کا سبکرائب کیجئے اوکے اللہ حافظ شبا خیال